افغانستان میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو بہت سے بھکت حضرات ہیں ان کو ادھر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ملک میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ دینے یہی زیادہ بہتر ہوگا اور یاد رکھیے گا یہ میرا جملہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب آپ طاقتور ہونے لگتے ہیں یا کوئی بھی دنیا کی قوم طاقتور ہوتی ہے یا اوپر اٹھتی ہے رائزنگ پاور ہوتی ہے تو اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اور ترہ ترہ کا اس کے ساتھ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دراصل یہ اچھے لوگ نہیں ہیں یہی سب کچھ طالبان کے ساتھ فیلحال کیا جا رہا ہے حالانکہ ایک صحیح اور سچے انسان کی پہچان یہ ہے جس کے اندر کچھ بھی ریسرچ کا جذبہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں سچائی اور صداقت کا ساتھ نہ چھوڑے اور تحقیق کے بعد کوئی رائے قائم کرے چنانچہ کل یہ الزام پوری طاقت اور قوت کے ساتھ عالمی میڈیا میں لگایا گیا کہ طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم گھر سے ایک لڑکی لیں گے اور اس سے شادی کریں گے یہ الزام لگایا گیا اور عالمی تنظیمیں دجالی تہذیب کی نمائندگی کرنے والی تہذیبیں کھڑی ہوئیں اور ان کے عالم بردار اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم اپیل کرتے ہیں طالبان سے کہ وہاں عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے میرا صرف یہ پوچھنا ہے ان لوگوں سے کہ آپ کی صحیح سوچ عورتوں کے تعلق سے کیا ہے آپ کی سوچ یہ ہے کہ عورت اگر ننگا گھومنا چاہتی ہے تو ننگی گھومیں آپ کی سوچ یہ ہے کہ عورت کم کپڑے پہننا چاہتی ہے تو کم کپڑے پہنیں عورت اگر بےہودہ اور بکواس وسق قسم کا لباس پہننا چاہتی ہے تو پہنیں کیونکہ وہ آزاد ہیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے وہ اس کو آزادی کے ساتھ پورا اختیار ہے کہ وہ چاہے جیسا بھی لباس پہنیں لیکن یہ دہری جو چال چلی جاتی ہے یہ دہرا جو میار ہے جب وہ کم کپڑے پہننے کے لیے آزاد ہے جب وہ چھوٹا لباس پہننے کے لیے آزاد ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی مسلمان عورت برقہ پہننے کے لیے بھی آزاد ہے ہجاب پہننے کے لیے بھی آزاد ہے باہیا لباس پہننے کے لیے بھی آزاد ہے یہاں پر جب آ کر برقے کی اور ہجاب کی اور باہیا لباس کی بات کی جاتی ہے تب سب کو بڑی مرچ لگنے لگتی ہے یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے معاملہ برابر کر رکھیے اگر وہ اس میں آزاد ہیں تو یہ برقہ پہننے میں آزاد ہونی چاہیے امریکہ میں عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال کیا جاتا ہے دوسروں کو بات کرنے سے پہلے آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کا اپنا گریبان کیا پاک صاف ہے ان کا دامن کیا پاک صاف ہے ان کے دامن میں کہیں چھید اور سراخ تو نہیں ہو رہے ہیں دوسروں کو بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے امریکہ میں جو حالات ہیں میں اس پر چھوٹی سے ایک بار بتا رہا ہوں ہر سال امریکہ میں پانچ لاکھ عورتوں سے جبری طور پر زنا کیا جاتا ہے زنا بالجبر ہوتا ہے بلاتکار ہوتا ہے وجودے کہ امریکہ ایسی جگہ ہے جہاں جو سیکس فری ملک کہلاتا ہے جہاں پر آزادی ہے کہ آپ کسی سے بھی اگر بالے ہیں تو کسی سے بھی اس کی رضا کے ساتھ اس کی مرضی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں وہاں بھی زنا بالجبر ہوتا ہے نمبر دو ہر سال پچاس ہزار سے زیادہ عورتوں کو امریکہ لائے جاتا ہے کس لیے لائے جاتا ہے یعنی مردوں کی خواہشات کو ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تیسری بات ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ عورتیں امریکہ میں صرف گھرے لو تشدد کا شکار ہوتی ہیں یہ میں بہت چھوٹی سی رپورٹ بتا رہا ہوں گوگل کریے گا گوگل میں ڈالیے گا انٹرنیشنل کرائم اسٹیٹسکس وہاں پر ڈالیے گا وہاں پر آپ کو مل جائے گا وہ ساری تفصیلات ملیں گے ان امریکہ ڈال دیے گا ان بریٹین ڈال دیے گا ان اسکوٹ لینڈ ڈال دیے گا ساری حقیقت اور ساری جو انہوں نے چادر اوڑ رکھی ہے منافقت کی وہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی دوسری طرف تالیبان کا معاملہ ہے پہلی بات تو ان کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر میں یہاں پر کوئی تالیبان کا ریپرسنڈیٹیو نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں بات حق کی کی جائے بات صحیح کی جائے اور اگر آزادی ادھر ہے تو ادھر بھی دی جائے آزادی ادھر ہے تو ادھر بھی دی جائے تونی بلیئر کی سالی تھی وہ بعد میں ایمان بھی لے آئی وہ ایک بہت بڑی صحافیہ تھی اور اس وقت وہ اسلام کی بڑی زبردست دعیہ کی حیثیت سے انگلینڈ میں کام کر رہی ہے تونی بلیئر کو آپ جانتے ہوں گے وہی جس نے افغانستان پر حملے کی اجازت دی تھی انگلینڈ کا وزیر آزم ان کی سالی کو گریفتار کیا طالبان نے اور گریفتار کرنے کے بعد ان کو لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا انہوں نے وہی سوچا انہوں نے وہ سب بیان بھی کیا کہ میں نے سوچا میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا جو قیدیوں کے ساتھ اور عورت قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ زنہ کیا جائے گا عبدکاری کی جائے گی لیکن میرے پاس کھانا آتا تھا میرے ساتھ بڑا عدب اور آدھاب کا معاملہ ہوتا تھا بڑا پردے کا معاملہ ہوتا تھا جس کو میں یورپ میں تصور بھی نہیں کر سکتی بھی وہ معاملات میرے ساتھ ہو رہے تھے ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میں نے اپنے کپڑے دھوکر ٹانگے ہوئے تھے اور وہ کپڑے باہر کی طرف ٹانگے ہوئے تھے جہاں پر مردوں کی نگاہ جاتی تھی تو طالبان کا ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے ایک بات کہی کہ یہ جو کپڑے آپ کے ٹانگے ہوئے ہیں یہ کپڑے آپ یہاں سے ہٹا لیجئے انہوں نے پوچھا کیوں میں ایسا کیوں کروں اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو تو اس نمائندے نے کہا دراصل عورتوں کے کپڑوں کے اندر بھی نسوانیت اور عورت پناہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی اپنی طرف کھینچنے کا اٹریکشن کا ایک عج ہوتا ہے یا اس کے اندر اپنی طرف متوجہ کرنے کا کی ایک تاثیر ہوتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے کپڑوں پر بھی ہمارے کسی آدمی کی غلط نگاہ پڑے اور اس کا دماغ اور ذہن اور خیال کسی دوسری جگہ چلے جائے وہ یہ کہتی ہیں کہ اس بات کو سننے کے بعد میں ہل گئی اور میں نے یہ سوچا کہ ساری دنیا کے اندر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کے علمبردار ہیں بہت پڑھے لے کے سوپسٹگیٹڈ لوگ ہیں یورپ والے اور امریکہ والے حالانکہ عورتوں کے حقوق کی ریایت کے سلسلے میں یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ میں اندر سے ہل کر رہ گئی نتیجہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور اس کے بعد آج وہ اسلام کی دائیہ کی ایسی ایسے ساری دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہیں آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور آخری بات یہ کہوں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمارے بھارت میں جو بہت سے بھکت حضرات ہیں ان کو ادھر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ملک میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ دینے یہی زیادہ بہتر ہوگا خاص کا ہمیں کیا مطلب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا مطلب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بھار میں جائے پاکستان کہیں بھی جائے ہماری بلہ سے لیکن ہمارے ملک میں موجود ہے کہ ہر دو سے دس منٹ کے درمیان ایک زنا بلجبر ہوتا ہے لاکھوں کے زنا بلجبر کے ریپ کے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ریپورٹ دج نہیں کرائی جاتی ہے در کی وجہ سے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر یہ پھر بتانے کی بات نہیں ہے پیغام لمبا ہو جائے گا میں صرف آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ صحیح بات سچ بات حقیقت بات اس کا سپورٹ کریں اور ریسرچ کے بعد آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیں نہ کہ صرف سنی سنائی میڈیا کی دجالی میڈیا کی باتوں کے بعد بہت بہت شکریہ ازاک اللہ آپ کو یہ پیغام کیسا لگا جتنے لوگ بھی اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا اس پیغام کو شیئر کریں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچیں اپنے کمنٹ ضرور کریں جزاکم اللہ پھر ملیں گے کل اجازت دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ